اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں عمران بنتی ایک بار پھر آپ لوگوں کے درمیان میں سیاسی باتوں کو لے کر کے حاضر آج کا جو موضوع ہے کہ آزم خان صاحب جیل سے باہر کب آئیں گے آزم خان صاحب پر مخدموں کی بات کی جائے تو بکری چوری مرگی چوری کتاب چوری جیسے 87 مخدمیں ان پر درج ہیں ان 87 مخدموں میں سے 86 مخدموں میں آزم خان صاحب کو جمانت مل چکی ہے ایک مخدمہ جو کی وقت کی پروپرٹی پر جبرن کبجہ کرنے اور اس پر جوہر یونیورسٹی کے لیے نرمال کرائے جانے کے مخدمے میں آزم خان صاحب آج تک جیل کے اندر بند ہے اگر اس بھی مخدمے کی بات کی جائے تو ابھی سے سالے چار مہینہ لگ بک پہلے علہ آباد ہائی کورٹ نے اس بھی مخدمے میں فیصلے کو سرچت رکھ لیا ہے مگر سالے چار مہینہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک ہائی کورٹ نے اس فیصلے میں ابھی تک کوئی بھی آدیش نہیں سنایا کہ آزم خان صاحب کو جمانت ملے گی یا آزم خان صاحب جیل کے اندر ہی رہے گی انہی ساری چیزوں کو لے کر کے آزم خان صاحب کی طرف سے چھے مائی جمعے کے دن کو مانیہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھڑکڑ آئے گیا مانیہ سپریم کورٹ نے اس پرکڑڑ کو دیکھتے ہوئے کافی ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ اس طریقے سے نیائے دینا یعنی نیائے کا مزاک اڑانا ہے اور مانیہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ آزم خان کے ماملے میں جلد ہی اگر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو سپریم کورٹ اس ماملے میں دہل دے گی اور آزم خان صاحب کے ماملے کو لے کر کے گیارہ مائی کو سپریم کورٹ میں پھر سنوں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہائی کورٹ جو کی پچھلے سالے چار مہینے سے آزم خان صاحب کے فیصلے کو سرچھت رکھا ہے سپریم کورٹ کے ٹپڑی کے بعد جو کی وہاں کے سپریم کورٹ کے جسٹس ایل ناگشور اور بی آر گوئی نے جو ٹپڑی کی ہے کہ آزم خان صاحب پر اگر کسی بھی طریقے کا کوئی فیصلہ نہیں سنائے جاتا ہے تو سپریم کورٹ اس ماملے میں دخل دے گا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹ اس ماملے میں جو فیصلے کو سرچھت رکھا تھا اس پر کچھ فیصلہ سنائے گا یا اس میں سپریم کورٹ کا دخل دینا ہوگا دیکھا جائے تو آزم خان صاحب جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ہے تب سے ان پر لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جب ان پر ٹارگٹ کیا جا رہا تھا تو وہ جس دل یعنی سماجبادی پارٹی کے لیتا تھے اس پارٹی کا کوئی بھی ایک لیڈر ان کے سپورٹ میں کھڑا نہیں ہوا جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہوتر پردیش میں بنی ہے تب سے آزم خان صاحب کو لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے مقدمے میں ان کو اس طریقے سے پرتالت کیا گیا جہاں پر ایک عام آدمی کو آسانی سے جمانت مل جاتی ہے مگر آزم خان صاحب کو آج دو سال ہو گئے وہ جیل کے اندر بن گئے اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دل کے وہ قدعور نیتا رہے ہیں یعنی کہ سماجوادی پارٹی کے اس پارٹی نے آزم خان صاحب کے سپورٹ میں اگبار بھی آواز نہیں آئی جس کا درد ابھی کچھ دنوں پہلے آزم خان صاحب کے میڈیا پرباری ان کے پروکتہ فساحت علی شانوں نے کہا انہوں نے کہا کہ عبدالعبدری ہی بیچائے گا عبدالوڈ دے گا عبدالجیل کو بھی جائے گا یہ ایک بہت بڑی بات آزم خان صاحب کے زبان سے نکل کر کے آئی تھی جس کی ترجمانی ان کے پروکتہ نے کی اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ ناراض آزم خان صاحب سماجوادی پارٹی کے کچھ بدھائکوں کا ڈیلیگیشن سیتا پور جیل میں ملنے کے لیے گیا تو وہاں آزم خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا وہی شیپال یادو جی آزم خان صاحب سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو آزم خان صاحب ان سے ملاقات کرتے ہیں شیپال یادو جی کہتے ہیں کہ اکھلیش یادو جی نہیں چاہتے کہ آزم خان صاحب جیل سے باہر نکلے یہی ٹھیک یہی بات یوگی عادت نات جی جو کی ارتر پردیش کے مقمنتری ہیں انہوں نے بھی ایک میڈیا چینل کے انٹرویو میں کہی تھی یوگی عادت نات جی نے بھی کہا تھا کہ اکھلیش یادو خود نہیں چاہتے کہ آزم خان صاحب جیل سے باہر آئے شیپال یادو جی کہتے ہیں کہ پردھان منتری نرندر موڈی جی اور ارتر پردیش مقمنتری یوگی عادت نات جی نیتا جی کا بڑا سممان کرتے ہیں اگر نیتا جی پردھان منتری جی سے کہہ دیں گے تو آزم خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے شیپال یادو جی کی بات میں دو طریقے کی بات نکل کے آتی ہے جیسا کہ اصل الدین اویسی صاحب نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ بی جے پی اور سماجبادی پارٹی کا اندرونی گھڑ جوڑ ہے وہی بات سماجبادی پارٹی کے پورو گھڑاور نیتا شیپال یادو جی نے بھی کہی کی ملائم سنگھ یادو جی کا پردھان منتری جی سے بہت ہی اچھے سمبند ہے اور پردھان منتری جی نیتا جی کا بہت سممان کرتے ہیں اور اگر وہ کہیں گے تو آزم خان صاحب جیل سے باہر نکل جائیں مگر نہ تو ملائم سنگھ یادو جی نے نہ ہی اکھلیش یادو جی نے ایک بار بھی آزم خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے نہ ایک دھرنا نہ ایک پردرش نہ تو لیگل ہیلپ کسی بھی طریقے کا کوئی بھی مدد نہیں کیا مسلم کمیٹی کے جو سماجبادی پارٹی کے لیڈر تھے وہ بھی سماجبادی پارٹی سے وفاداری کو لے کر کے وہ بھی آزم خان صاحب کے سپورٹ میں ایک بار بھی آواز کو نہیں اٹھایا ورنہ اتنا بڑا نیتا اگر جیل کو جاتا تو اتر پردیش کے جتنے بھی جنپد ہیں وہاں کے مقیالے پر زبردست طریقے کا دھرنا اور پردرشن ہونا چاہیے آزم خان صاحب کو یقیناً بی جے پی کی سرکار میں ان کو پرتالت کیا جا رہا ہے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ان پر بہت زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے مگر اس زیادتی میں سماجبادی پارٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے اس ظلم اور زیادتی کے خلاف کون آواز اٹھائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہائی کورٹ آزم خان صاحب کو جمانت دیتا ہے یا سپریم کورٹ اس معاملے میں کوئی دخل دیتا ہے